موسیقی ہلو دوستو اپنے گارٹن میں ایک اور بہت ہی خوبصورت فلاورنگ پلانٹ کی جانکاری بھری ویڈیو لے کر پھر سے میں آپ سب ہی درشکوں کے سامنے ہوں آج کی ویڈیو میں دوستو ہم بات کریں گے سردیوں کے موسم میں بھر بھر کے فلاورنگ کرنے والے بہت ہی خوبصورت فلاورنگ پلانٹ پیٹونیا کے بارے میں تو نمشکار دوستو میں دیپا ایک درشکوں کا ایک بات پھر سے سواگت کرتا ہوں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں جیسا کہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہو میرے گارٹن میں پیٹونیا کے کتنے ہی خوبصورت فلاورنگ پلانٹ بھر بھر کے فلاورنگ کر رہے ہیں ابھی دوستو یہ اپنے تھوڑے سے ہاف اس سے زیادہ 75% یہ فلاورنگ کر چکے ہیں اور 25% فلاورنگ ابھی ان میں باقی ہے اگر میں اور فلاورنگ چاہتا ہوں تو اس میں مجھے الگ لگتا ہے کہ پیسٹی سائیڈ اور فنجی سائیڈ اور جو ہے کیمیکل اور اورگینک چیز کا استعمال کرنا پڑے گا تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہو میرے پیٹونیا فلاور کچھ زیادہ گروت کی وجہ سے کچھ فیل گئے ہیں کچھ ایسے ہو گئے ہیں تو جو پیٹونیا فلاورنگ پلانٹ ہے دوستو اس کو لگانے کا جو سب سے صحیح سمیہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا ستمبر سے لے کر اور اکٹوبر کے مہینے تک جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو جو ابھی اپنی فل بلوم پہ ہیں وہ کتنے اچھے رنگوں میں ابھی فلاورنگ کر رہے ہیں اور بلکل پلانٹ فیلے نہیں ہے بہت ہی اچھے طریقے سے گولائی میں بشی ٹائپ میں فلاورنگ کر رہے ہیں تو دوستو پیٹونیا کا جو فلاورنگ پلانٹ ہوتا ہے یہ ستمبر اکٹوبر میں اس کی سیڈلنگ آپ مجھ سے بھی لے سکتے ہو اور اکٹوبر کے مہینے میں آپ کو مجھ سے مل جائیں گی جو ہے مکس کلر میں پانچ روپے سے یہ فلاورنگ پلانٹ شروع ہوگا ابھی گرمیوں کے فلاورنگ پلانٹ کے سیڈلنگ سٹارٹ جو تیار ہو گئی ہے بس جی ایسٹی ملنے کا وہ ہے جیسے جی ایسٹی مل جاتا ہے آپ لوگ بوکنگ کر سکتے ہو تو گرمیوں میں بھی آپ کا گارڈن ایسا ہرا بھرا اور پھولوں سے بھرا رہے گا تو چلیے اب اپنے پلانٹ پر آ جاتے ہیں پیٹونیا کا جو فلاورنگ پلانٹ ہے دوستو وہ کئی رنگوں اور ورائیٹیوں میں آتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو رنگ اور ورائیٹی آپ کو الگ سے دکھائی دے رہوں گے اور یہ دیکھیں دوستو یہاں پر یہ سٹار ورائیٹی کے ہیں پیٹونیا کا جو فلاورنگ پلانٹ ہے دوستو اس کو آپ جو ہے کسی بھی سائز کے گملے میں لگایا آپ چھوٹے سے کوفی کپ میں بھی رکھ دیں گے نا تب بھی آپ کے گارڈن میں جو بھر بھر کے فلاورنگ کرے گا اس میں پورٹ سائز معنی رکھتا ہے پر یہ ایک ایسا فلاورنگ پلانٹ ہے جو چھوٹے سے چھوٹے گملے بھی فلاورنگ کر دے گا پرنتو اس کا جو سب سے آدھر شائد ہوتا ہے جو سب سے بیسٹ شائز ہوتا ہے وہ 8 سے 10 انچی کا گملہ ہے تو میرے جتنے بھی پیٹونیا کے فلاورنگ پلانٹ ہے وہ 10 انچی کے گملے میں لگے ہیں تب ہی اتنی بھر بھر کے فلاورنگ کر رہے ہیں یہ دیکھ سکتا ہو یہ 10 انچی کے گملے میں بالکل گولائی میں فلاورنگ کر رہا ہے یہ دیکھئے یہ دوستو ورائیٹی ہے یہ ہے ہولا ہوب یہ آپ دیکھ سکتا ہو یہ 360 ہے اور یہ بھی 360 ہے تو میرے پاس کئی ورائٹی کیا بھی مل جائیں گے آگے سے آپ کو سارے رنگوں میں آگے سے مکس کلر میں بھی ملیں گے اور الگ الگ رنگوں میں اگر چاہتے ہو تو اس میں بھی مل جائیں اب دوستو اس میں جو پورٹنگ سوال کا سب سے زیادہ دھان رکھنے والی بات ہوتی ہے جب بھی کوئی فلاورنگ پلانٹ لگائے تو اس میں پورٹنگ سوال بہت مائنے رکھتی ہے تو میں ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں پورٹنگ سوال میں آپ تین چیزیں ملائیے ایک حصہ گوبر خات ایک حصہ ندی کی ریتی لیمٹی اور جو ہے ایک حصہ اس میں آپ چاول کا چھلکہ ضرور ملائیے اس سے کیا ہوتا ہے اس سے ویل رینڈ بنی رہتی ہے اور ساتھ میں یہ جو ہے تھوڑا سا ناجک پلانٹ ہوتا ہے تو اس میں وارٹنگ تھوڑا دھیان سے کریں فنگس کا بھی کافی ڈر رہتا ہے کیونکہ یہ پلانٹ کافی گھنا ہو جاتا ہے تو اس میں تھوڑا سا نیم کھلیا جو ہے جو کیمیکل ہوتا ہے فنجی سائیڈ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہو کیونکہ میں نیم کھلی کا اس میں استعمال نہیں کرنے کی صلاح دوان کیونکہ کیمیکل سے بھی تھوڑے سا بھی کام چل جاتا ہے اس میں فرٹلائزر دوستو بہت زیادہ چاہیے ہوتا ہے اور اس میں جب آپ سٹارٹنگ میں اگر آپ ایسے بوشی پلانٹ چاہتے ہو یعنی ایسے بھرا ہوا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو ایسے بھرا ہوا فلاورنگ پلانٹ چاہتے ہو تو اس کے لئے آپ کو اس کی پینچنگ کرنی پڑے گی لیکن جیسے یہ شروع میں فلاورنگ کرتا ہے جو بھی فول آئے آپ کو ایسے کر کے ایسے پینچ کر دینا ہے آپ فلاور کے لوگ میں نہ پڑے کیونکہ اتنا بڑا ڈائی میٹر اگر آپ کو چیئے کم سے کم دو سے ڈائی فٹ کا ہوتا اور اس میں سیکڑوں فول ایک ساتھ آتے ہیں تو اگر آپ ایسا چاہتے ہو ایسے پلانٹ سیڈلنگ سے ہی تیار کیے جا سکتے ہیں آپ نرسری سے خریدہ وہ پلانٹ اگر لے کر لگاؤ گے تو اتنی بھر بھر کے فلاورنگ نہیں کرے گا اس کا کان یہی ہے کہ آپ اس کی پینچنگ نہیں کر پاتے اور جب وہ آپ کے پاس ملتا ہے تو اس کی ایسی موٹی سٹیم ہوتی ہے تو اسی پہ وہ فلاورنگ کرتا ہے تو اگر ایسی بھر بھر کے فلاورنگ چاہتے ہو تو اس کے لئے آپ کو سیڈلنگ سے ہی شروعات کرنی پڑے گی جو کہ آپ کو مجھ سے مل جائے گی وٹسپ پہ سمپر کرنے کے پسچات ابھی میرا ایپ بھی ڈبل اپ ہو چکا تو اس میں پھر آپ کو مجھ سے پوچھنے کی بھی جوڑت نہیں ہے آپ سب ہی رنگوں کے الگ الگ رنگوں کے حساب سے آپ کو آویلیبل ہو جائیں گے اس میں دوستو بیسے دیسی ورائیٹی بھی آتی ہے اس میں ہائیبریڈ بھی آتی ہے ہائیبریڈ میں ایک ڈبل ورائیٹی کا بھی ہوتا ہے آپ کے سیزن میں میرے پاس سارے سنگل ورائیٹی کے ہیں اور جو ہے اس کے بعد اگر سنگل ورائیٹی میں سب سے بڑا جو ہوتا ہوئے ہوتا ہے 360 کا جیسے کہ آپ ابھی دیکھ رہے ہو یہ 360 ورائیٹی یہ دیکھئے پیٹونیا میں یہ سب سے بڑی ہائیبریڈ میں سنگل میں جو ہے سب سے بڑا 360 برگنڈی جو ورائیٹی ہوتی وہ سب سے خوبصورت ہوتی ہے اس میں قریباً دس بارہ کلر ہوتے ہیں اور وہ سارے کے سارے آپ مجھ سے لے سکتے ہو اس کے ساتھ میں دوستو اس میں ابھی تک جو ہے پیسٹی سائیڈگا سپری میں نے دو بار ہی کیا ہے تو پیسٹ وغیرہ کا اتنا ڈر نہیں رہتا لیکن جیسے ہی گرمیاں شروع ہو جاتی ہیں ان میں پیسٹی سائیڈگا سپری کرنا ضروری ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو میں ان میں پیسٹی سائیڈگا سپری کرتا ہوں ابھی سب ہی پلانٹ میں آپ کو پیسٹی سائیڈگا سپری کرنا ہے تو سب سے بڑیا جو میرا اپنا ہے وہ ہے یہ تھیٹا اس کو آپ دیڈ ایمل اس میں لکھا بھی ہوا ہے اس میں دوستو آپ بھی دیکھ سکتے ہو مائٹس ہے سکیلس ہے تھریپس ہے یہ سب ہی بیماریوں میں جو بھی آپ کے لگتے ہیں پیسٹ لگتے ہیں ان میں سب سے بڑیا ہے یہ دیڈ ایمل آپ کو ایک لیٹر میں ڈالنی ہے اور پھر ایک کرنے کے بعد آپ کا گارڈن بلکل آپ دیکھ سکتے ہو کتنے اچھے طریقے سے جو فلاورنگ کرتا رہے گا یعنی پیسٹ نہیں لگیں گے گرمیاں شروع ہوتے ہی مارچ کے مہینے میں جو ہے پیسٹ لگنے شروع ہو جاتے ہیں ابھی دوستو آپ دیکھ سکتے ہو کچھ فلاورنگ پلانٹ میں تھوڑی سی فلاورنگ کم ہو رکھی ہے اس کا کارن آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں جو ہے بلوم آتے ہیں تھوڑی تھوڑی دیر میں مصلاب ایک بار جو پورا سٹوک ہوتا ہے جیسے یہ بھرا ہوا بھی سب ہی ایسے بھرے ہوئے تھے لیکن کچھ مرجھا گئے ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہو سب ہی کہ سب ہی اس میں مرجھا گئے ہیں تو دوبارہ گروتھ کے لیے آپ کو یہ اچھ پی ایم سوپر سوناٹا یہ پوری طریقے سے اورگینک ہے آپ کو سبجوں میں بھی استعمال کر سکتے ہو یہ اون لائن آپ کو مل جائے گی یہ ایک لیٹر میں دو ایمل کر کے آپ جو ہے دس دن میں ایک بار سپری کر دیجئے آپ تیسے دس دن میں کرو گے بھرا رہے گا آپ کو سارے کے سارے ایسے جو ہے پلانٹ فلوں سے بھرے رہیں گے کیونکہ یہ گروتھ کے ساتھ ساتھ ہے فلاورنگ پہ بھی کام کرتا ہے اور پودھ میں ایک طرح سے تھوڑا سا ہلکا سا پیسٹی سائٹ کا بھی کام کرتا ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہو ان میں اتنی نہیں ہیں یہ سٹار وریٹی کے آپ دیکھ سکتے ہو ان میں اتنی نہیں ہیں دیکن یہ دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے ہلا ہوت میں یہ ہوتا ہے व Phillips میں بھی دو وریٹی ہے میرے پاس ایک تو بیچ میں یہ پیلا پیلا سا ہے اور اس دو بیچ میں یہ ہرا ہرا سا ہے دو نہی وریٹی اچھے لگتی ہیں تو رنگ اور وریٹی دوستو آپ بھی دیکھ سکتے ہو اس میں کوئی بھی نہیں اس کے ساتھ میں آپ اس کو ہنگگنگ باسکٹ میں لگا سکتے ہو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ہنگنگ باسکٹ میں کیسے فلاورنگ کرتے ہیں یہ دیکھئے دوستو یہ آپ میری ہنگنگ باسکٹ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھئے بھر بھر کے کیسے فلاورنگ کر رہا ہے اور اس میں دو تین بھی آپ ایک ساتھ لگا سکتے ہو تو اس فلاورنگ پلانٹ کے سب سے خاص بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی سائز کے اگملے میں لگائیے آپ اس کو چھوٹے سے کپ میں لگا دینا ہے اس میں بھی ایک دو فول آئے گا لیکن سٹارٹنگ میں اس میں آپ کو فٹیلایزر دینا ہوتا ہے ورنہ سرچوں کی کھلی سے بھی کام چل جائے گا ابھی اگر آپ اور فلاورنگ چاہتے ہیں تو آپ کو پوٹاس کا استعمال کرنا پڑے گا پانچ گرام پوٹاس دیجئے آپ پندرہ دن میں ایک بار تو پانچ گرام پوٹاس لیجئے یعنی قریبا ایک چمچ کے آس پاس ہو جاتی ہے اور ایسے اٹھا کے اس میں ڈال دیجئے اور اس میں پانی دے دیجئے اور اس دوستو اس میں پانی کا بھی کافی دھیان رکھنا پڑے گا اس کے ساتھ میں دوستو یہ پوری طریقے سے سن لونگ پلانٹ یعنی اس کو پوری دھوپ چاہیے ہوتی ہے اچھے سے فلاورنگ کرنے میں یعنی ساتھ سے آٹھ گھنڈے کی دھوپ ملے گی یعنی پورے دن کی جو اگر دھوپ ملتی ہے تو یہ فلاورنگ پلانٹ ایسے بر بر کے فلاورنگ کرے گا اگر آپ کو اس کو دھوپ نہیں دی تو پھر جو ہے اس پلانٹ میں فلاورنگ نہیں ہوگی دھوپ نہیں ملی تو ہوگی نہیں ایک دوپ پھول آئے گا تو کوئی فائدہ نہیں تو جس کے گارڈن میں پوری دھوپ ملتی ہو وہی اس فلاورنگ پلانٹ کو لگائے اور جیسا کی میں نے بتا کہ جو بھی سیڈلنگ ابھی تیار ہو رہی ہے تو وٹس اپ پہ آپ جلدی سے سمپر کر لیجے بہت ہی جلدی جو اس میں بکنگ بھی شروع ہو جائے گی تو اور بھی فلاورنگ پلانٹ کی میری کنٹینو آپ کو ویڈیو ملتی رہیں گے دیکھئے فلوکس کے ہی ان پر ویڈیو بنانی ہے اس پر ویڈیو بنانی ہے وہ دیکھے رہے ہیں انکولس کے ہیں تو ابھی بہت ساری ویڈیو آنے والی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ہیں آپ ڈبا دیجئے تاکہ جیسی کوئی ایسی جانکاری بھری ویڈیو میں ڈالوں وہ آپ کو مل جائے تو دوستو بس اور تو تو اس فلاورنگ پلانٹ کے بارے میں وہ ایسا کچھ نہیں ہے جو الگ سے ہو فل سن لائٹ میں لگانا چاہیے آٹھ سے دس انچی کے سائز کے گملے میں لگائیے شروعات میں پینچنگ کیجئے اور اس پیسٹی سائیڈ کا اور اس گروہ پاورڈر کا استعمال کیجئے اور سرسوکی خلیہ آپ ہفتے دس دن میں دیتے رہیں گے تو فل بلوم کرے گا اور اس کی لائف جو ہے اپری لینڈ تک اور اگر جمین میں لگے ہوئے ہیں تو مئی تک بھی چلے جاتے کیونکہ گملے اور جمین میں تھوڑا فرق ہوتا ہے جو جمین میں تھوڑی تھندک ملتی بہت ساری گرمی میں یہ تھوڑے سے گرم ہو جاتے ہیں گرمی کی وجہ سے کیونکہ نیچے فرس ہے تو تھوڑا سا کم لائف ہوتی ہے جمین میں مئی تک بھی فلاورنگ کریں گے تو آج کی اس ویڈیو کے لئے بس اتنا ہی دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور دبائیے تک کہ آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تب تک خوش رہی ہے دوستو اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لئے آپ سبھی درشکوں کا دھنیاواد